اسلام فرمائیم محمد حسین ویڈیو سٹارٹ اور لیکچر اون سکینر کلاس ویڈنگ ایوزنگ ارثماتک آپریٹرز دیکھتے ہیں آرثماتک آپریٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو ایمزیکیوٹ کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں تو آپ نے دیکھا یہاں پر لکھا ہوا ہے سسٹم آوٹ اور کوٹیشن کے اندر لکھا ہوا ہے کنورٹ مینر ایٹو سیکنڈ اسکنڈ پر لکھا ہے اس کے بعد ہم نے سکینر کلاس کو استعمال کیا اس کے بعد ہم نے دکھا کہ میں نے ایک اور میسیج ٹائپ کیا لکھا انٹر ویلیو فور منٹ تو اسکرین پر پہلے لکھائے گا کنورڈ منٹ سنٹو سیکنڈ اور اس کے بعد آئے گا انٹر ویلیو فور منٹ جو بھی میں نے انپوٹ دیا تھا وہ ویلیو کو کنورڈ کرے گا انٹیجر میں اور اس کنورڈ کرنے کے بعد منٹ کو سائن کر دے گا ٹھیک ایک تو یہ طریقہ ہمارے پاس ہے انپوٹ کو کنورڈ کرنے کا انٹیجر میں اور پھر اس کے بعد میں نے کیا کر دیا انٹیچر وارے دوسرے ویری بل میں اس کو شفٹ کروا دیا میں نے انپوٹ میں کیا دیا تھا مثال تو دے دیا تھا میں نے ویلو دے دی کہ دو ہیں تو یہ دو منٹ تو مجھے آپ بتائیں گے کتنے سیکنڈ کے برابر ہوگا یہ دو منٹ آپ مجھے سمپل سے بول دیں گے سر سمپل آپ یہ کریں منٹ کو منٹیپلائے کر دیں سکسٹی کے ساتھ ون گنٹی سیکنڈ آپ کو آنسل مل جائے گا دوسرے ویری بل میں نے بنایا سیکنڈ اس میں اس کو میں نے شفٹ کر دیا تو کیا ہوگا سکسٹی جو ہے وہ منٹیپلائے کرے گا کس کے ساتھ جو بھی یوزر نے انپوٹ دیا ہوگا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا نا یوزر نے یہاں دو لکھا اور وہ دو چلا گیا منٹ کے پاس اور دو آ گیا یہاں تو جو بھی ہمارا یوزر ٹائپ کرتا جائے گا جب جب یہ پروگرام چلے گا دیفرنٹ ٹائپ سام تو یہ ہمارے پاس یوزر کے پاس ڈیفرنٹ ویلیو آتی ہی جائیں گے اور وہ منٹیپلائے ہوں گی اور اسی طریقے سے ہمارا یہ کام کرے گا ڈائنیمک سسٹم آف ڈار پرنٹ میں اگر پرنٹ کروں گا سیکنڈز کو ویری بل کو تو ہمیں ریزولٹ دکھا دے گا تو آپ کے سکرین پہ اس طریقے سے اگر میں نے ون لکھا تو جواب میں کیا ہوگا جواب میں آ جائے گا سکسٹی تو میں نے اس میں کیا لکھ دیا لکھ دیا میں نے ٹوٹل ٹھیک ہے سیکنڈز آر سکسٹی پھر میں نے بیچ میں لکھ دیا سیکنڈز یہ جو لکھا ہے میں نے ٹوٹل سیکنڈز آر یہ کیسے پوسیبل ہوا وہ میں نے یہاں لکھا دیکھ رہے ہیں ٹوٹل سیکنڈز آر تو یہ آگیا ٹوٹل سیکنڈز آر اور یہ سکسٹی کانٹس آیا یہ سکسٹی آیا جب یہ منٹیپلیکیشن ہو گئی تو اس کے پاس آگیا سکسٹی جب یہ سکسٹی آگیا تو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے سکسٹی اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلس سائن لگایا ہے تو پلس کیا کرتا ہے اٹیج کرتا ہے جو بھی چیز اس کے ساتھ آ جاتی ہے اسٹرنگ کے ساتھ اس کو اٹیج کرتا ہے تو یہ ہمارے بارے سٹرنگ ہے پلس سائن لگایا ہے جبکہ یہ جو ہے وہ کیا ہے وہ کوئی اسٹرنگ نہیں ہے مگر کیوں کہ پلس سائن کا یہ بھی کام تھا اٹیج کر دینا سمجھ گئے ہوں گے اس چیز کو تو یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے اب ہم نے اس کے ساتھ ایک ویریبل کو بھی اٹیج کیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کونسپٹ ہے ہم کسی ویریبل کو بھی اٹیج کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس کے بعد ہم نے پلس لگایا پھر ہم نے کیا کر دیا کوٹیشن کے ہاتھ اگین کچھ نے کچھ ٹائپ کر دیا تو لکھا آ گیا ٹوٹال سیکنڈز آر سکسٹی اور پھر سیکنڈز ٹھیک ہے تو امید کروں گا یہ کونسپٹ سمجھ میں آ گیا ہو آپ کو ایک ویب سیڈ ہے جہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ لکھتے ہیں ٹوئنڈی فائیو اپنی ایج لکھتے ہیں ٹوئنڈی فائیو آپ بتا دیں کہ میں سکس آور سوتا ہوں تو آپ کو بتا دے گا کہ اتنے ایئر جو ہیں آپ جو ہیں وہ سو چکے ہیں اتنے ایئر آپ سو چکے ہیں اس کے علاوے ایک اور ویب سائیڈ ہے آپ کو بہت ساری ڈیٹیل دیتی ہے جیسے اس نے ڈیٹیل دی ہے کہ بھئے اپنی برڈے انپوٹ کرو اور جو ریسنٹ جو ہے وہ وہ ڈیٹ پوٹ کرو اس کے بعد کتنے آور آپ سوتے ہو وہ بتاؤ جیسے آپ نے ویلیو دی نیٹیں آپ کی ڈیٹا آ جائے گی کتنے آور آپ سو چکے کتنے ڈیز آپ سو چکے ہو کتنے منت کتنے ڈیر پرسنٹ آپ لائف کے سو چکے ہو ہم بھی کوئی ایسا کونسپ لے کر آئیں گے میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ کے سکرن پر لکھا جائے انٹر یور نیم آپ نے لکھ دیا حسین پھر آپ سے پوچھا جائے انٹر یور ایئر اف برٹھ دے تو آپ نے کچھ سال دے دیا اس کے بعد آپ سے پوچھے کہ کتنے آور آپ سوتے ہو آپ نے دے دیا ایٹ اس کے بعد آپ کو ریزلٹ دے دے ریزلٹ کیا دے تو حسین جو ہے اس بین سلیپنگ ٹین یور اور اس کے ساتھ آ جائے کہ حسین جو ہے اپنی زندگی کے ٹیٹی تری پائنٹ تری پرسنٹ جو ہے وہ سونے میں یوز کر چکے ہیں سپینڈ کر چکے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ لکھا آ جائے یا اس کے پہلے آ جائے مسئلہ نہیں ہے یہاں پر آ جائے کہ حسین ایجز یہاں آ جائے حسین ایجز مثال اپنے لکھ دیا تھرٹی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنے زندگی کا پچیس ٹینٹی فائنٹ ٹو جو ہے وہ سونے میں یوز کر دیا ہے تو وہ کیسے پتا چلے گا پہلے تو آپ نیٹ پر گوگل پر سرچ کرو کہ بھائی آپ کو پتا چلے آپ نے اتنے ایئرز ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ فارملے ہیں نیٹ میں آپ فائنڈ آوٹ کریں تو آپ کے دو چیزیں آپ کو پتا ہوں گی ایک آپ کو آپ کی ایجز پتا ہوگی اور دوسرا آپ کو کتنے ایئرز ہیں وہ لگ چکے ہیں سونے میں تو آپ کیا کریں آپٹین ایئرز کتنے آپٹین ایئرز آپ کے لئے Shakti 빼 Значит Plus 6.3 ہیں 6.3 آپ کے زندگی کے وہ ہیں جو آپ سونے میں گوا چکے ہیں اور آپ کی ایجز ٹوٹل کتنی ہے آپ نے لکھا ہے اپٹین ماں اپٹین یئرز تو اپٹین یئرز آپ کے کتنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لکھا ایج تو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اپٹین یئرز ہمارے پاس 6.3 ہیں اور ہماری ایج 25 ملائے کریں گے 100 کے ساتھ تو آپ کے پاس ایک آ جائے گا 25.2 اس طریقے سے آپ پرسندے نکال سکتے ہو دوسرا ہمارے پاس example ہے کہ آپ کیا کریں students آپ یہ لکھیں کہ انٹر فرس نمبر آپ نے لکھا 45 انٹر سیکنڈ نمبر آپ نے لکھا 40 اس کے بعد جو ہے accordingly operation perform or arithmetic کے جی لکھا کیا ہمارے پاس addition of 40 and 45 will be 85 subtraction of 45 and 40 will be 5 division of 40 and 45 and 40 will be کوئی نہ کوئی ویلو آجائے ٹھیک ہے اس طرح modulus کی ویلو آجائے دو انپوڈ لیں گے اور چار operation perform کریں گے at a time انٹر آپ سے پوچھا جائے انٹر table آپ نے لکھا 4 ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے لکھا جائے 4 into 1 equal to 4 ٹھیک اسی طریقے سے کوشش کریں پورے کا پورا table 10 تک آجائے ٹھیک ہے صرف 10 تک لکھانا ہے ہمیں 10 تک تو ہمیں 4 loop استعمال نہیں کرنا اگر میں نے 5 لکھا تو یہ 5 بھی چلے ٹھیک اس طرح میں 21 لکھوں تو یہ 21 والا table چلے تو یہ جو ہمارے پاس assignment ہے آپ کے سامنے یہ 1 سے لکے 22 تک ٹاسک ہیں یہ آپ already کرتے ہو کہ آپ نے conversion کی ہے convert into kilogram آپ نے سب کارے کی ہیں مگر اب یہ سارے program کرو کس کی help سے using scanner class اب آپ scanner class کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارے operation کرو گے تھوڑا سے میں نے manipulate کی ہیں change بھی کی ہیں آپ دیکھیں کہاں کہاں میں نے change کیا ہے چلے اپنا خیال رکھی گا امید کروں گا یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہو questions ہو post کیجئے گا مجھے بتائیے گا انشاءاللہ ہم zoom پہ وہ discuss کر لیں گے